پچھلی بار تین لاکھ ارسٹھ ہزار ٹوٹل ووٹ آیا تھا پشنگنج پارلیمنٹ میں اس بار تین لاکھ ووٹ ہم امور اور بائیسی ویدان سبا سے دینے جا رہے ہیں سیمانچل کی دھرتی ہے یہ دھرتی رواداری کا اککاس ہے قومی یک جہتی کی تصویر ہے گنگا زمینی تحزیب کی علامت ہے امن و امان کا گہوارہ ہے کسرت میں ویہدت کی آواز ہے سیکولیزم کا پروردہ ہے یہاں کا مسلمان بہت ہی سنجیدہ مجاج کا کٹر مسلمان نہیں ہیں مریادہ فرسطم سری رام کے آدرسوں پر چلنے والا راستہ ہے یہ جو یہاں کہتے ہیں کہ یہاں پرنام نہیں چلے گا سلام نہیں چلے گا صرف جائے سری رام چلے گا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پرنام بھی ہے سلام بھی ہے اور جائے سیا رام بھی ہے سوی ساتھیوں کا سواغت ہے اس سمیں ہماری موجودگی ڈگروہ پرکھنڈ کے بڑا ادگاہ میں ہے ہمارے سواغت سے میں بیسی اور ڈگروہ کے کانگریس کے پورپردیاسی مچال حمل صاحب ہے اسے جانتے ہیں کہ چونہوی پرچالن لوگوں کا کئیسا چلنا اور کیا حیثتی ہے کیا حیثتی ہے چونہو پرچال کا دیکھئے 2019 میں جب ہم لوگ یہاں پہلی بار جاویس صاحب کو لے کے لانچ کیے تھے اس وقت ہمارے بائیسی ویدان سبا کا خود یہاں کا کنڈیڈیٹ تھے اور ایم آئی ایم اپان میں تھا اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ بائیسی بورا کیشنگنج پارلیمنٹ خاص کر کے ہمارا بائیسی ویدان سبا اور امور ویدان سبا پچھلی بار تین لاکھ ارسٹھ ہزار ٹوٹل ووٹ آیا تھا کیشنگنج پارلیمنٹ میں اس بار تین لاکھ ووٹ ہم امور اور بائیسی ویدان سبا سے دینے جا رہے ہیں چناؤں کی جیت اہی سے ہو جائے گی چناؤں کی جیت ریکارڈ جیت ہوگی سر پچھلی بار تین لاکھ اٹھ سٹھ ہزار ووٹ ہے نا ابھی میرے پاس جو کیلکولیسن ہے چھ لاکھ اٹھ سٹھ ہزار ووٹ آنے جا رہا ہے ہو سکتا ہے یہ سات لاکھ پار کر جائے ایم آئی ایم جو کہتی ہے کہ ہم لوگ چھ لاکھ بھوٹ لائیں گے کانگریس دو لاکھ میں سمر جائے گی ایم آئی ایم کہتی ہے ہم لوگ چھ لاکھ بھوٹ لائیں گے کانگریس دو لاکھ میں سمر جائے گی کتنی سچائی ایس میں ایم آئی ایم کہنے کے لئے تو کچھ بھی کہ سکتے ہیں وہ اس کو کہنے دیجئے اس کے پاؤں تلے زمین کسک گئی ہے یہ جو سیمانچل کی دھرتی ہے یہ دھرتی رواداری کا عکاس ہے قومی یک جہتی کی تصویر ہے گنگا زمنی تحضیب کی علامت ہے امن و امان کا گہوارہ ہے کسرت میں ویہدت کی آواز ہے سیکلولیزم کا پروردہ ہے یہاں کا مسلمان بہت ہی سنجیدہ مجاج کا کٹر مسلمان نہیں ہیں یہ لوگ جتنے بھی مسلم ہیں اور ہندو بھائی ہیں سب ایک دوسرے پیار سے رہتے ہیں یہ ایم آئیم کو نہیں پسند کرتے ہیں بی جے پی کو نہیں پسند کرتے ہیں یہ صرف کانگریس کو پسند کرتے ہیں ہمارے جو نیتا ہیں راہول گانڈی ان کا جو بیچار دھارہ ہے اس کا بیچار دھارہ رام مریادہ پرسطم سری رام کے آدرسوں پہ چلنے والا راستہ ہے یہ جو یہاں کہتے ہیں کہ یہاں پرنام نہیں چلے گا سلام نہیں چلے گا صرف جائے سری رام چلے گا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پرنام بھی ہے سلام بھی ہے اور جائے سیا رام بھی ہے یہ رام کا نہرہ لے کر کر کے صرف ووٹ کی راجیتی کرتے ہیں لیکن رام چیڑیتر مانس نہیں پڑتے ہیں رام چیڑیتر مانس میں پڑتا ہوں ایک ہی گھر سے اوپر سے آیاں ایک ہی گھر میں جانا ہے رام نہرہ نہیں ہے سنڈے ہیں رام نہرہ نہیں ہے رام وشواس ہے یہ بہت اکتا کی نہیں من کی پیاس ہے رام نہیں ملیں گے مندیر کے پھیروں میں رام ملے ہیں سبری کے جھوٹے بیروں میں رام ملے ہیں سیتا کی پاونتہ کو رام ملے ہیں انگت والے پاؤں میں رام ملیں گے مریادہ سے جینے میں رام ملیں گے ہنمان جی کے سینے میں رام ملیں گے خلق خدا کو گلے گلدار کرنے میں یہی کاؤنگریس کی ایڈیولوجی ہے یہی گاندی کی ایڈیولوجی ہے یہی ہمارے نیتا راہول گاندی کی ایڈیولوجی ہے یہی بہن پرنکا کی ایڈیولوجی ہے سر و درم سمبھاؤ سر و درم سمبھاؤ میں کاؤنگریس ہے کیا ہماری بہن پرنکا گاندی نے کہی ہے کیا خوب کا ہے رام ستھا میں نہیں ستھے میں ہے ہمارے راہول گاندی ستھے بولتے ہیں اس لیے بھگوان سری رام اب اپنا گھر کا راستہ بی جے پی کی طرف سے مور کر کے راہول گاندی کے طرف کر لیے ہیں اس بار دلی میں بھی سرکار بننے جا رہی ہے ہمارے ہمارے ایم پی راہول گاندی کے طرح ہی ایماندار ہیں ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں جینئیس ہیں اس کے اندر انٹیلیکچول کیریو سٹی ہے وہ بہت ہی ایماندار ہیں اس بار دیکھئے گا کشنگنج پالی آمنٹ کی عوام اس کو سات لاکھ سے اوپر ووٹ دے کر کے کے اندر میں بھیجیں گے اور مجھے پرن وشواس ہے اس بار یہ وہاں کانگریس کی سرکار بھی بنے گی راہول گاندی پی ایم بھی بنیں گے اور ہمارے ڈاکٹر جاوید ہمارے ایم پی یہاں کے ہر دل عزیز یہ منسٹر بھی بنیں گے جی ڈیو والے کا کرنا ہے کہ ہمارے پاس تین لاکھ بھوٹ جو بھاشپا گیٹر کا بھوٹ ہے تو ہمارے پاس سٹارڈنگ میرا بھوٹ ہوئی سے ہوتا ہے تین لاکھ سے سٹارڈنگ ہے بھاکی کنڈیرٹ کا سٹارڈنگ بھوٹ گیرو سے ہے اور ڈاکٹر صاحب تو کہیں سین میں نہیں کیونکہ وہ پانچ سال لوگوں تھکا ہے کہیں گھوما نہیں ہے لوگوں سے ملا نہیں ہے اس بات میں کتنی ست چاہیے دیکھئے ان لوگوں سے ایک ہزار گناہ اچھا ہے کچھ رفتار کے گازی ہے کچھ گفتار کے گازی ہے ہمارے ایم پی صاحب ایماندار کے گازی ہے یہ مندار کے گازی ہے یہ فراڈ نہیں ہے باقی وہ لوگ دل میں کچھ اور رکھتے ہیں دماغ میں کچھ اور رکھتے ہیں ہمارے ایم پی جاوی صاحب وہ صرف عوام کی خدمت کے لئے سوچتے ہیں اس کو اپلکٹ کرنے کے لئے سوچتے ہیں کشنکن کی پارلیمنٹ کے عوام اس کے نیتریت میں بہت آگے جائے گا سارے کام بھی ہوں گے اور آپ نے پوچھا کہ جدی والے کہتے ہیں ہم تین لاکھ سے شروع ہوں گے میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اس بار وہ تین لاکھ سے شروع نہیں ہو رہے ہیں وہ ڈیڑھ لاکھ سے شروع ہو رہے ہیں 50% بھوٹ کانگریس کو جا رہا ہے 50% کانگریس کو جا رہا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں میں زمین کا آدمی ہوں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں پرچار کرتے ہیں کہ میں لاس مانگواتا ہوں ڈلی پنجاب سے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ میں بیجے سے لاس مانگواتا ہوں یہ نیسار احمد کانگریس کا سپائی پچھلے پندرہ سال سے اٹھارہ سو بہتر لاس مانگواتا ہوں لیکن میں پرچار نہیں کرتا ہوں پانچ ہزار کے اوپر آدمی کا علاج کرویا ہے لیکن میں اس کا پرچار نہیں کرتا ہوں چاہے ہیں اپیل کریے لوگوں کو کانگریس کا طرف سے اپیل کیجئے آپ لوگوں کو کانگریس کا اپیل کیجئے بھوٹ کے لئے کانگریس کا طرف سے کانگریس کے عوام اپیل کر چکے ہیں اپیل کر چکے ہیں بھوٹ ڈالنے جا رہا ہے یہاں خدا گہلا میں کوئی طاقت اس کو ہرانے کی بات تو دور ہے ساتھ آٹھ لاکھ بھوٹ لا رہا ہے اگر یہ بات غلط نکلی میں راہ گین کی تو چھوڑیا جان دے دوں چلی ہے بہت بہت شکریہ ساتھ ہے ساتھ ہے ساتھ ہے کانگریس کے پرچاسے نیتا ہے ہمان ساتھ آئی 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 آئی